اچھا اب آپ کی ذہن نے صدا لیا ہوگا کہ بھئی جب مرنا اچھے چیز ہے تو یہ گناہ سواب کیا چیز ہے اور یہ خبر میں کہ ساپ آئیں گے بچوں آئیں گے گنگے جو رہیں گے یہ کیا چیز ہے صورتحان سے ہے کہ انسان جو کچھ کرتا ہے اس میں اس کے ساتھ ذنیر لگا بھائی زنیر اس کی مدامت کرتا ہے یہ زنیر مدوئین گیتا ہے جب کوئی آنی یہاں سے مر جاتا ہے اس کی زندگی کا ایک رکار ہوتا ہے جس روزوں پہتا ہوگا اسی دن سے اس کا رکار بننا شروع جائے مادرہ کا مائل لی جین مادرہ کا مصدر جین کتاب المرکو ہر کھڑی ہر لما ہر آنھ ہر منٹ ہر سکر ہر گھنٹہ ہر دن ہر مہینہ ہر ساتھ اس کا رکار ہوتا ہے کیسے رکار ہوتا ہے بھائی کیسے رکار ہوتا ہے وہ تو آپ نے تو سنا ہی ہوگا کہ دو فرشتے ہوتے ہیں لیکن اس عالم میں یہ جو کیمرے کے دی ہوتے ہیں اس کی مثال دے کے پاس میں جا آیا تھا آپ اپنے گھر میں کیمرے رکھائیں گے دو دن بار کی ساری ارتکتیں آپ کی رکار ہو جائیں گے اور شام کو آپ دیکھ رہی ہے آپ کب آئے آپ کب گئے کب کھانا کھایا آپ کب سوئے کب لڑے کب جار کیا آپ بچوں کو بات مختصر میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ موتو قبلات کا مر جاؤ 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 مرنے سے پہلے کا مطلب یہ مر جاؤ مرنے سے پہلے کا مطلب یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اس زندگی سے باخبر ہو جاؤ جہاں آپ کو اس دنیا سے جانا ہے اب آپ تو بھی خور سے مانے ہیں اگر مجھے لاہور جانا ہے لاہور میں کبھی نہیں گیا کبرات ہوگی پریشانی ہوں گی اگر میں نے لاہور دیکھ لیا ہے وہاں رہ کے آگیا ہوں گی تو مجھے کبھی لاہور سے کبرات نہیں ہوگی تو میرے یہ تو ایک بیماری ہے جو ہوئی اور آپ لوگوں کی دعاوں سے اور بیچارے بہت سارے بغروں کی جان کی خربانی سے بیمار میں ہوا جان بغروں کی نہیں دو میں واپس آ گیا لیکن اس واپسی میں جو مجھے سبق ملا ہے جو میرے پیرو مشید کی ملکبانی سے میرا ایک سفر اللہ تعالی نے مجھے ایک سفر کر رہا ہے وہ یہی ہے کہ ممرے کے بعد کی زندگی اتنی خوشکن خوشعین پرسکون اور ادمنان قرد کی زندگی ہے کہ اس زندگی میں اس کا عشر اشیر بھی نہیں ملتا مجھے عذاب سواب وہ اپنی جگہ ہے لیکن عذاب سواب کو اس سے کہتا مجھے آپ کو پیری گھر ملے پیری دوٹی ملے پیری کپڑے ملے پیری سوابی ملے از آداب سواب کو پیری جاں مجھے عذاب سواب کو پیری سینی سینی ارجان سینی پریشانی خوف بےشت بیش اسم میں کوئی تبدیلی نہیں آتی جب آپ گناہ کرتے ہیں کہ آپ کے اسم میں کوئی تو دیلی آیا تھی ہے کسی کا ہاتھ سوٹ جاتا ہے جب پہر پر فارج کر جاتا ہے کیا ہوتا ہے کسی نہیں ہوتا لیکن آپ کا ضمیر آپ کو پریشان ہوتا ہے تو جسمانی زندگی کی جتنے بھی رہا تو آرام ہے وہ سب سب فری بنگار ہو میکوکار ہو سواب کار ہو سب کے سواب آرام ہے اب آپ سوالی بہت مختصر عرض کرنا ہوں اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے تھا کہ بھائی پھر یہ گناہ سواب کیا چیز ہے گناہ صاحب ہے مَنْ يَعْمَلْ نِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَعْمَ مَنْ يَعْمَلْ نِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْرٍ يَرَعْمَ ذَرَّ بَرَابَرَ اگر اچھائی کروکے اس پر وہ بھی ریکارڈ ہے یہ پشتاوہ عذاب ہے اور ادنانِ خَلْ سُقونِ خَلْ سُواب ہے مَعْدْ رَغْمَا اِلْلِقِينَ مَعْدْ رَغْمَا سِجِّيَنْ کِتَابُ الْمَرْقُومَاتِ کیا سمجھے اے تَغْمَرْ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محبوب آپ کیا سمجھے عالی زندگی چاہے اور اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا سمجھے سجیین اسفر پرشانی بدھاری کی کیا زندگی ہے خود یہ اللہ تعالیٰ فرماندی کتاب الْمَرْقُومَ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے آج کی اسطلاح میں اسے اس کو کیا کہہ سکتے بھائی کیمرا ہے تو یہ جو زندگی میں عذاب اور سواب ہے یہ تو آپ فرم بڑھ دیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا اس کام کا یہ عجل ہے اور اس کام کی یہ سزا ہے تو جب زہن سزا کی طرف جاتا ہے آدمی پرشان ہو جاتا ہے اور جب زہن جزا کی طرف جاتا ہے آدمی خوش ہو جاتا ہے تو مجھے تو بھائی اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور میں کہتا ہوں جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھائی ہے یہ سندگی مرنے کے بعد کی میں کہتا ہوں میرے سارے بچوں پر نہ نکھائیں میری دعا یہ نہیں کہ آپ سب مر جائیں میں ایک باپ کی احساس سے کہہ سب دعا کر سکتا ہوں آپ کے لئے دعایں ہی دعا ہیں سید کی دعا رسم فراوانی کی دعا اوڑات کی دعا دعا ہی دعا ہے لیکن یہ مو کیوں خبرانتا ہوں تو میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو مرنے کے بعد کی زندگی سے اس زندگی میں روشناس خرا جائیں مرنے کے لئے دعا ہے